بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم راد نیوز کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کے خدمت میں حاضر ہے پیش خدمت ہے وی لاغ کہی ان کہی آئی ایم ایف ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی بن رہا ہے یہ روایت رہی ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے اس قسم کے معاملات صرف حکومت وقت سے تائے کرتے ہیں اور ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے لیکن امریکہ کے زیر سرپرستی چلنے والے عالمی مالیاتی ادارے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ عرف آئی ایم ایف نے اس اخلاقی پروٹوکول کی دھجیاں بھی کھیر دی ہیں جو پہلے رائش تھا اس نے نہ صرف حکومت وقت کے عہدداروں سے ملاقات کی ہے بلکہ سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے عہدداروں سے بھی جا کر ملاقات کی ان جماعتوں کے علاوہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی کسی دوسری تیسری سیاسی جماعت کو قابل ایتنا نہیں سمجھا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام دراصل پاکستان کو دیوالیا کرنے کا پروگرام ہے آئی ایم ایف کی شرائط کو اگر پورا کیا گیا تو پاکستان میں نہ کوئی سنت چل سکے گی اور نہیں زراد کو فروغ ہوگا مہنگی بجلی مہنگی خات اور بیچ سے ہونے والی پیداوار کو عالمی منڈی میں کیسے بیچا جا سکے گا ہم عالمی ساہوکاروں کا تاجروں کا کیسے مقابلہ کریں گے عمران خان سے ملاقات نے ثابت کر دیا ہے کہ آئی ایم ایف اور پی ٹی آئی دونوں کا ایجنڈا ایک ہے کہ پاکستان کو دیوالیا کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ عمران نے آئی ایم ایف سے پاکستان میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا ہے جو آئی ایم ایف کا منڈٹ نہیں ہے حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی حکمرہ اتحادی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقات نہایت مختصر رہی ہے اور اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ طویل ملاقات ہوئی ہیں طویل ملاقات کی آر لے کر پی ٹی آئی یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ دراصل وہ آئی ایم ایف کے منصوبے کی منظوری لینے آئے تھے اگر ایسا ہے تو آئی ایم ایف کے پروگرام کو فوری طور پر رد کر دینا چاہیے مسترد کر دینا چاہیے اور اس کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جانا چاہیے اور اقوام متحدہ میں بھی شکایت کرنی چاہیے کہ آئی ایم ایف اقتصادی مالیاتی ادارہ نہیں بلکہ سیاسی دور توڑ کا ادارہ ہے امریکہ اور اس جیسے دوسرے ممالک دنیا بھر میں دہشتگردی کے خلاف بات کرتے ہیں لیکن امریکہ کے زیر سایہ کام کرنے والے آئی ایم ایف کے وفد نے اس ملاقات میں اس مذاکرات میں شرکت کی جہاں پاکستان کو مطلوب دہشتگرد ویڈیو لائن پر موجود تھے جو نو مئی کے واقعات کے بعد پاکستان سے فرار ہوئے ہیں حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا نوٹس لینا چاہیے پی ٹی آئی یوں تو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت کرتی نظر آتی ہے لیکن موجودہ صورتحال میں اس نے آئی ایم ایف کی اسٹینڈ بائی شرائط کی حمایت کر دی یعنی پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ مستقبل میں مزید مہنگائی ہو اور اس پر اس کی مہرے تصدیق سبت ہو گئی ہے کیونکہ آئی ایم ایف اور پی ٹی آئی دونوں کا مشترکہ منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ یعنی دیوالیہ قرار دلوائے جائے موجودہ اتحادی حکومت کو دانشمندی سے کام لینا ہوگا انہیں نو ماہ کے آئی ایم ایف پروگرام کو مکمل کر کے ہی انتخابات میں جانا چاہیے پارلیمنٹ کی مدت میں آئینی طور پر ایک سال کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور ملک کو معاشی بہران سے نکال کر ہی انتخابات کی تیاری کی جائے اس کے لیے آئین میں موجود اس شک کو استعمال کیا جائے جس کے تحت امرجنسی نافذ کی جاتی ہے اور ملک کو معاشی بہران سے نکال کر ہی انتخابات کا انعقاد کیا جائے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے معاملات میں عمران خان بیرونی قوتوں کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف کا پاکستان کے انتخابات سے کیا تعلق اس سے قبل آئی ایم ایف کے نمائندے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تفسرہ کر چکے ہیں جس پر حکومت پاکستان نے احتجاج بھی کیا تھا سفاقی وزیر مملکت براہ خزانہ عائشہ غوث پارشاہ نے اس پر سخت احتجاج کیا تھا اور آئی ایم ایف سے کہا تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے لیکن آئی ایم ایف باز نہیں آیا ہے اب وہ پاکستان کو مطلوب دہشتگردوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات بھی کرتا ہے اسے کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا ان کی طرف توجہ بھی نہیں دلاتا اور عمران خان نے آئی ایم ایف کے وفد کے سربراہ سے یہ زمانت مانگی ہے کہ ملک میں انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں کیا اب یہ فیصلہ آئی ایم ایف کرے گا کہ پاکستان میں کب انتخابات ہوں اور ان میں کون کون شریک ہو آئی ایم ایف کے وفد کا یہ موقع بھی خطرناک ہے کہ اس کے ایگزیکٹیو بورٹ کے ڈائریکٹر پاکستان کے سیاسی معاملات پر اپنا موقع بیان کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے وفد نے پی ٹی آئی کو یہ یقین دلایا ہے کہ ہم ایک حد سے زیادہ سیاسی معاملات بندخلاندازی نہیں کر سکتے لیکن ہم نے پروگرام ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اقتدار کی منتقلی وقت پر ہوگی کیا آئی ایم ایف کی یہ یقین دہانی پاکستان کی خودمختاری میں مداخلت نہیں ہے آئی ایم ایف کون ہوتا ہے جو اس بات کی زمانت دے کے اقتدار کی منتقلی وقت پر ہوگی اس بیان سے تو آئی ایم ایف نے یہ اطراف کیا ہے کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اس نے پی ٹی آئی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے اسے یقین ہے کہ اس کے تیہ کردہ ڈیزائن کے تحت نگاہ سیٹ اپ بنے گا اور آئین کے مطابق اپنی مدت کے دوران وقت پر انتخابات کرا دے گا حکومت وقت واضح کرے کیا آئی ایم ایف نے اپنے پیکج کے ساتھ اسے نگرا سیٹ اپ کا کوئی منصوبت دیا ہے کہ وہ آئین کے مطابق اپنی مدت کے دوران الیکشن وقت پر کرائے اور کیا آئی ایم ایف کے ساتھ الیکشن کے موضوع پر بھی بات ہوئی ہے آئی ایم ایف کی شرائط پی ٹی آئی کا اقتدار میں آنا امران خان سے ملاقات یہ ساری چیزیں ایک سازش کا حصہ معلوم ہوتی ہیں پاکستان کو پی ٹی آئی کے دور میں پانچ اشاریہ ایک خرب یعنی فائی پائنٹ ون ٹریلین روپے کا خسارہ تھا جس کے نتیجے میں پاکستان کے دیوالیا ہونے کا بہت بڑا خطرہ تھا پی ٹی آئی پاکستان کو دیوالیا کرنے ہی آئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انتظام سے پاکستان کو بچا لیا پی ٹی آئی کا یہ سوچا سمجھا بنصوبہ تھا کا ثبوت پی ٹی آئی کے رہنماوں کے یہ بیانات ہیں اسی سال چار جنوری کو تحریک انصاف کے وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا تھا کہ پاکستان کے دیوالیا ہونے کا نوے فیصد امکان ہے اب آئی ایم ایف کے وفد سے ملاقات میں امران خان کہتا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر پاکستان دیوالیا ہو جائے گا پاکستان کو یہ پیکج دینے پر اس لیے تیار ہوا ہے کہ پاکستان اس کے پیکج کے بغیر ہی ان مشکلات سے باہر نکل رہا تھا تو آئی ایم ایف مجبور ہوا کہ پاکستان کو یہ پیکج دے اور تاکہ وہ مشکلات سے باہر نکلے تو آئی ایم ایف کا احسان لے کر نکلے اس کے باوجود چور چوری سے جائے حیرہ پھیری سے نہ جائے آئی ایم ایف کی شرائط پاکستان کو دیوالیا کرنے کے لیے ہی آئیت کی گئی ہیں وزیر خزانہ اساغڈار کا یہ عظم بالکل درست ہے کہ انشاءاللہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کی شرائط سے عام پاکستانی دیوالیا ہو رہا ہے اس کی شاید کسی کو فکر نہیں ہے پی ٹی آئی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی پاکستان کو دیوالیا کرنے کی پاکستان کا مالیاتی انتظام عملاً آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا اور آئی ایم ایف نے پاکستان کو دیوالیا کر کے ہی چھوڑا پی ٹی آئی نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا جس کا چیف ایک ایسے شخص کو بنایا جس کے عقیدے کو پاکستان کا آئین غیر مسلم قرار دیتا ہے اس نے اس سال 18 جون کو یہ بیان دیا کہ پاکستان تقریباً دیوالیا ہو چکا ہے یہ بات لندن میں سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے کہی رضا باقر کے دور کی انکوائری ہونی چاہیے اس لیے کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پیٹرولیم کی چیئرمن سینیٹر عبدالقادر کو خط لکھا ہے جس میں باقر رضا و شاکر ترین کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے خزانے سے انہوں نے تین ارب ڈالر کی ڈکیتی کی یعنی تین ارب ڈالر آج ہم آئی ایم ایف سے مانگ رہے ہیں تفصیلات کے مطابق عمران خان کی شہ پر رضا باقر اور شاکر ترین نے ہیسکول گروپ سمیت دیگر کارپوریٹ اداروں کو جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ کر رہے تھے ان کو صفر سود پر تین ارب امریکی ڈالر قرض دیا اور ہیسکول نے مالی دیوالیا ہونے کا اعلان کر دیا شاکر ترین اور رضا باقر نے اس قرض کو عوام کے سامنے ظاہر نہیں کیا حکومت کے سامنے ظاہر نہیں کیا کیونکہ ان تین ارب ڈالر میں سے ان دونوں نے آپس میں کہا جاتا ہے کہ ایک ارب ڈالر باٹ لیا افنان اللہ کے اس الزام کی تفتیش ہونی چاہیے تحقیق ہونی چاہیے اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ عمران خان نے مفرور ملزمان اور دہشت گردوں کو آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ ملاقات میں شریک کیا اور آئی ایم ایف نے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کیا حماد اذر جو کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث ہے شاکر ترین جس نے آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا کہ پاکستان کو دیوالیا ہونے دو اسے قرضہ نہ دو تو یہ بات بالکل درست ہے کہ آئی ایم ایف اور پی ٹی آئی دونوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو دیوالیا کر دو یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے انتخابات اپنی نگرانی میں کروانا چاہتا ہے اگر آئی ایم ایف کو پاکستان کے سیاسی معاملات سے ایسی ہی دلچسپی ہے تو وہ حکومت میں شریک جے یو آئی ایم کی ایم رکومت سے بعد جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ملاقات کرتی لیکن اسے صرف فکر ہے تو پی ٹی آئی کی کہ اسے کس طریقے سے دوبارہ اقتدار میں واپس لائے جائے تاکہ پاکستان کو دیوالیا کرنے کا ایجنڈا پورا ہو سکے اس ویلاک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں تفسرہ کیجئے تنقید کیجئے اور ہمارے ویلاک کو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی